جو مجھے میرے پیش کیا گیا میں نے ان سے مفصل لیچے نام بھی لکھی ہوئی آئیں احمد پورا بارک ہے میں جانر سیر چانفیر شاہ بازمی صاحب ید بالتسانی امام بارگاہ محلدہ احمد پورا رول پینڈی تو جن حضرات کے بھی ہوں مجھے ان سے مجھے قائل سے غرض ہے مجھے قائل سے غرض نہیں ہے مجھے قائل سے غرض ہے قائل سے غرض نہیں ہے جو بھی ہوں بارک ہے آپ نے سوال بھی سن لیے یہ میری کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے تھے میرے معروضات بھی سن لیے یہی میری کتابوں کا اور میرے موتا تقات کا لبیل باب تھی اور خلاصت سے سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر ضد ختم ہو گیا لیکن کیونکہ یہ سوال اگر آج اس کا میں جواب نہ دوں تو یہ دل قرونی سوالوں کے ساتھ مربوط ہے ایک دو منٹ کی اجازت چاہوں گا باقی سارے انشاءاللہ کل تو یہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے اس پرنام نہیں لکھا ہوا کہ سنے کہ آپ دعویہ انشاءاللہ کرتے ہیں اور کیا آپ کا حلقہ مقلع دین بھی ہے حقیدے کے سنسلے میں تقلید کا کتنا ملدخل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسطلاح ڈھکو گروپ بھی اپنا رواج میں ہے اور آپ کی حقیدت مند جیگر مومنین پر ان کے حقائد کے متعلق اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو جیگر علماء کے ساتھ بعض حقائد میں اعتراض ہے یعنی اختلاف ہے اگر ہے تو کون کے حقائد آج کا لے پہو مسئلہ بھی ہے جس پر سیر آسل غید ہو رہی ہے وہ تشعود میں علیم ولی اللہ پڑھ گا ہے وغیرہ وغیرہ آخر کا تو گزارے ہی آئے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مدعی اعتحاد ہوں اس میں کوئی تعد نہیں آئے کوئی شبہ نہیں آئے کہ میں مدعی ہوں اور اپنے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو مجتحد جانتا ہوں آج سے تقریباً 20 برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رضم زوروں سے رن پڑ رہا تھا پرزبوسے کے خلاف دیان پاس یہاں تقریریں تحریریں زوروں پر تھیں تو دلن لگت کیالکورٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے جس وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا اس قنوان کا بلا سند مدعی اجتحاد مولانا محمد حسین میں نے جواب میں اور کچھ نہ کیا میری کتاب چپ رہی تھی جس کا نام اثبات الامامت اس کے بعد اصول و شریعہ چپی اس کے بعد ایک اور کتاب چپی تو میں نے اپنے وہ اصنات یہ علماء عراق نے یہ نجس اور قربلا اور قازمین اور سامرہ کے اس دور کے آئی سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جن آلام نے مجتحدین کرام نے اور مراجع تقلید شیعان جہان نے اس گناہ دار کو ایتحاد کے سندے اطاعتی تھی میں نے ان کے سوٹو سگیر سایا کر دیئے پھر مولانا کو ایسا سانپ سون گیا تھا کہ جب تک زندہ ہے پھر میرے ایتحاد پہ کبھی اطراب نہیں کیا تھا لہذا یہ اللہ کی دین ہے تو میں کیسے انکار کروں ایتحاد نہ کوئی نبوغت ہے نہ ایتحاد کا درجہ کوئی امامت ہے یہ ایک دیگری ہے یہ اتنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ سند آسل کالے ایم بی بی ایس بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ ستابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشریف کر ساتے اور دوا تجویز کر ساتے ایتحاد بھی ایک ملکہ ہے کہ جب خدا کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس قابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور چودہ کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس کے احکام اس پر باد کر سکے اور آپ عمل کر سکے دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے تو بحمد اللہ میں اس درجے پر فائد ہوں جس کو شط ہے میں کہتا ہوں میرے ساری سندوں کو چھوڑیے میرا وجود خود درید ہے کہ میں ہوں جس کو شط ہے میں ہر میدان میں گفتبو کرنے کے لئے تیار ہوں یا علیہ جناب امیر نے فرمایا مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کہے میں موجود ہوں اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہے میرا بابا ہے ساتھ میرا دادا ہے ساتھ جس کو شط ہے میرے ساتھ گفتبو کرلے دنیا دیکھ لے گی پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے یا علیہ میرا رسالہ عملیہ دو جلدوں میں چھپا ہوا ہے پہلی اڈیشن ختم ہو چکا جو بہرہ بڑے ذاتوں کے ساتھ سپ رہا ہے کتابت مکمل ہوگی ہے اس سے نام اعطا ہے تاقضانین و شریعہ کیسے کہ ہل جا فریعہ کہ حمد اللہ دوسرے ملکہ دین اکرام کے فضادوں کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں اس کا مطالعہ کریں یہ نہ دیکھیں کلکنے والا یہ گناہ دار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا کہ پاکستان میں لوگوں کی جالیاں آ رہا ہے کتاب کو منحسل کتاب دیکھنا پھر خود موضنہ کرتے رہنا کہ زمان حضرات کے تقاضوں کو کون تھی کتاب پورا درتی یا حیلی یا حیلی اور وہ میری کتاب میرے بھی حمد اللہ مقلد بھی ہیں مجھے اس طرح پر کوئی فقر نہیں کوئی کرنا چاہے تو حضر آپ خود اس کی ہر آدمی حضر کو ہیتا ہے کہ جس کی مناسب تمجھے تقلید کرے لیکن بھی حمد اللہ ہیں تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروہ دین میں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی تقلید فروہ دین میں ہوتی ہے اصول دین میں ہر بنجے کو تحقیق کرنی چاہیے پر تحقیق ہے یہ معنی نہیں کہ وہ تحقیق بے پہ درمادر آزاد ہو وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور چودہ کے فرمان کہ مرقد کے ارد برد گھومتی ہوئی نظر آئے اپنے خیالات و قیاسات کے محبر پر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے اگلی بات یہ ایک رواج بن گیا کہ لوگ جب کو گروپ کہتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مولانا صحیح حمد علیوی قائد بنے تھے انیس سو چون سٹھ میں تو دحمد اللہ انیس سو چون سٹھ میں جبکہ میرے اکثر اطلاع کرنے والے حضورت حالہ میں وجود میں ابھی آئے بھی نہیں تھے تقریباً مچیس سال پہل اس وقت جب ان کو غراجی میں بنایا گیا کا قائد ان بنانے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا جہاں بات کی علماء تھے دس پر ان کے ساتھ کام کیا اس وقت بھی کہتے کہ جھکو گروپ والے یہ کار رہے ہیں اس کے بعد مفتی یافر حسین اللہ مقام ہو بنے روز اول سے لے کر آخر تک ان کا ساتھ نبھایا لوگ ان کو بھی جب بھی جب کا قائد کہتے تھے حتیٰ کہ جب یہاں نے گھراؤ کیا تھا اور ساری قوم ان کا ساتھ دیا تھا وہ مر کے ہم نے مرنا ہے مولانا مفتی نے کہا تھا کہ مولانا محمد حسین جس قوم کو لوگ ڈھکو عظم کہتے تھے آج قوم نے فیصلہ کھا دیا کہ مذہب شیعہ خود یہی ہے اور قائد مذہب شیعہ کا یہی مفتی یافر حسین جوال غراج پھر قائد شہید کا دور آیا ان کے دور میں بھی ڈھکو گروپ ان کو کہا جاتا رہا مولانا ساجد علی شاہ صاحب قبلہ ساجد علی شاہ صاحب ان کو بھی ڈھکو گروپ ساہے جاتا رہا لیکن آپ راض رہیں کوئی راض رہا اللہ کو اس پانچانا جائے مولانا ساجد علی شاہ صاحب ایک ہی بات کے ہیں تنابز بالعلقات برے لفظوں کے سخ کے ساتھ کسی کو یاد کرنا ورنہ ڈھکو گروپ ڈھکو ازم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرا دعویٰ ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے دعویٰ پہ برقرار رہوں گا کہ میں نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ایک لفظ ایسا نہیں کہا جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو اور چودہ کے سرمان میں نہ ہو اور چودہ سو شیعہ چودہ سو سال کے شیعہ علماء و مجتحدین کے کلام میں نہ ہو جب قرآن میں ہو تو ٹھیک میری کتاب میں وہی قرآن آ جائے تو غلط بن جائے بات کی کتابوں میں حدیث ہی ہو تو صحیح جب میری کتاب میں نکل ہوتے آ جائیں تو خفر بن جائیں وہی علماء کے فتاوی ان کی کتابوں میں ہو تو ٹھیک ہوں لیکن جب میری کتابوں میں ہیں تو قابل اطراز بن جائیں پھر بات یہی ہے کہ دوستی والی آنک کو دوست میں عید نظر کوئی نہیں آتا کہ دشمن کی آنک کو دشمن میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی میں تو یہی کہوں گا ہم کہاں کے دانا سے کس ہنر میں یکتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا